اے اتنی بڑی ہو گئی ہے تو اتنی جلدی ہمار خون حرام کا سمجھ رکھائی آج سے تمہار زندگی ختم یہ رکھا تمہار کو یہ دبایا یہ تو اندھائی پیسے کس چیز کے دو ربو کھیلے والا تو اندھائی اور ہمار کو بھی تیسرا دن ہے بہت بھوک لگی ہوئی ہے اب ہمار بارگای ایسے اندھے اور بھائرے روزانہ ملتے رہیں ہمار تو بھاگ کھل گئے بھائی کون ہے تو اور یہ کیوں کھا رہا ہے اس ٹھیلے کا مالک ہوں اور کون ہوں مائی اچھا تو تو اس ٹھیلے کا مالک ہے ہاں چل پیسے نکال جلدی کر جتنے بھی سموزیں کھائیں جتنے بھی کیلے کھائیں جلدی کر نکال بھائی سے کیا چیز کے تو کون ہی میں اس ٹھیلے کا مالک ہوں اور کون ہوں اگر اس کے تم مالک ہوں تو وہ اندھا اور بھائرہ کون تھا جس کو تم نے خراب دیا ہی ارے ارے بابا آرام سے آرام سے اسے اندھے اسے لیا ٹھی بابا کیا چاہیے کیا چاہیے آپ کو ہاں بیٹا مجھے پچاس کے کلے دے دو پچاس کے سمو سے دے دو ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرے پاس تو چھوٹے نہیں ہیں اچھا ایسا کرتا ہوں بابا کو جی پیٹھا کے جاتا ہوں اور میں چھوٹے لے کے آتا ہوں آجو آجو آپ یہیں پہ بیٹھیں میں پیسے چھوٹے کر کے لاتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ارے بے وکوب وہ اندھا تو میرا گراغ تھا اس کے پاس پیسے چھوٹے نہیں تھے میں اس کے پیسے چھوٹے کرانے گیا تھا چل نکال پیسے جہل کہیں کا یہ کیا ہیں یہ تو صرف پچاس روپے ہیں یہ تو پورے پانچزار کا سمان تھا باقی تو چٹ کر گیا ہے نا وہ نکال ارے بھائی قسم سے میں نے سمجھا یہ ٹھیلہ اندھے کا ہے مجھے نہیں پتا تھا یہ ٹھیلہ آپ کا ہے چل یا تو میرے پیسے نکال یا پھر پولیس کے حوالے کرتا ہوں تجھے چل مجھے پولیس کے حوالے نہیں کرو میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے مجھے بھوک لگ رہی تھی بھوک لگ رہی تھی پورے پانچزار کا سمان چٹ کر گیا تُو تجھے بھوک لگ رہی تھی ہاں وہ بھی اندھے کو دے کر اسی لیے تو کہتے ہیں کسی کی مجبوری اور بے بسی سے فیدہ اٹھانے والا ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے